وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی پور اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھی اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجڑیاں پوشیدہ تھی وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی وہ سام سے بھی زیادہ زہریلی تھی اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی پور اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھی اور اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیطان کی ہنگاموں بری داستانِ عجیب دید بان حکومت کو یقین یہ خبر ہے کہ ہم اس کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس نے اسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے حکومت ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر کے ہم پر بھرپور ضرب لگانا چاہتی ہے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ محض دھوکے کی پٹی ہیں ان کا مقصد محض یہ ہے کہ ہم اس بڑے اپریشن کی طرف سے غافل ہو جائیں جو ملک گیر سیتا پر ہمارے خلاف کیا جانے والا ہے اور حکومت کے جو مہرے کسی بھی سبب ہماری نظر میں آ چکے ہیں بسات سیاست سے ان کی جگہ نئے مہرے ہمیں فریب دینے کیلئے لائے گئے ورنہ صورتحال بدستور وہی ہے جو پہلے تھی اور اس طرح حکومت معبلہ کو بھی اندھیرے میں رکھنا چاہتی ہے اور ہمیں بھی اور اسی زمن میں حکومت نے معبلہ کے دشمن سیان کو جو تو حفظ فراہم کیا ہے وہ بھی مہنی خید ہے اور سیان کے مطلق سلار اکبر کے شعبے میں یقین گناہ قدر معلومات حاصل کی ہیں اور میں بے وجہ سلار اکبر سے درخواست کروں گا کہ وہ اب اس سلسرے میں رازداری سے کام نہ لیں سلار اعلیٰ کی ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا دل تیری سے دھڑکنے لگا اور سیان کے بارے میں حقائب کا علم میرے اصل شخصیت سے بھی پردہ اٹھا سکتا تھا اور میں پہلے معبلہ سے معذرت کوا ہوں سلار اعلیٰ کے حکم پر انہیں سیان کے مطلق حاصل کردہ معلومات سے بے خبر رکھا اور سلار اکبر بولا اس کا سبب خود معبلہ ہے کلکتے کے دوران قیام میں معبلہ کو سرف روش تنظیم کی رکنویت اختیار کرنے کی پیشکش کی گئی تھی اور تنظیم کی رکنیت کے لیے جو شرائط ہیں آپ سبھی حضرات ان سے واقف ہیں اور معبلہ نے محض اپنے ماضی کے مطلق کچھ بھی ظاہر نہ کرنے کے سبب یہ پیشکش قبول نہیں کی اور اس وقت تک معبلہ کے مطلق تنظیم کو بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا اور ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ وہ یقینا کوئی اہم شخصیت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حکومت نے ان کے بارے میں متجسس نہ ہوتی اور پھر جب معبلہ کلکتے سے دہلی آئیں تو ہمیں نگرانِ آلہ کی طرح سے جو احکام ملے ان میں یہ بھی حکم شامل تھا کہ معبلہ اپنے اس سلسلے میں کوئی دباؤ نہ لاجائے اور وہ اپنے ماضی سے پردہ اٹھا دیں سو معبلہ خود بھی گواہ ہے کہ ہم نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد جب بابلہ کے حریب سیان کا معاملہ سامنے آیا تو خود بخود بہت سی باتیں سامنے آتی گئیں سیان حکومت سے سیاسی پناہ حاصل کی ہے اور معلوم ہوا کہ سیان کا تعلق کوہستانِ حمالیہ کے خود مختار اور ازاد ریاستے تھا اور جس پر اس نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا اور یہ قبضہ قائم رکھنے میں نامعلوم وجہ وجو کی بنا پر انگریز حکومت نے بھی اس کی مدد کی تھی لیکن اسے شکست ہوئی اور سیان نے وہاں سے فرار ہو کر ہندوستان میں پرالے اور پھر سیان اور معبلہ کے درمیان دشمنی کا سبب بھی سمجھ میں آنے لگا ان حالات میں یہی قیاس کیا گیا کہ وہ ازاد مملکت کی جس پر سیان نے ناجائز قبضہ کا رکھا تھا اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق معبلہ سے ضرور تھا اس زمن میں تنظیم کے مرکزی چاند روز قبل مرکزی شعبے کی طرح سے یہ رپورٹ ملی اسے حقیقت واضح ہو گئی اور پھر یہ پتا چال گیا کہ معبلہ اس خود مقتار ازاد ریاست کی سربراہ ہے اور جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے دشمن سیان ہی کا تعاقب کرتی ہوئی ہندوستان پہنچی تھی اور اس سلسلے میں انہوں نے جو رازداری بڑھتی وہ بھی خلافے مسئلت نہیں تھی شاید وہ اس طرح اپنے حریف کو اپنے سرگرمیوں سے لا علم رکھنا چاہتی ہوں گی اور ہمیں گزشتہ روز نگرانِ آلہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اگر ضرورت اور حالات کا تقاضی یہ ہو کہ معبلہ کو حقائق سے اگاہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور نگرانِ آلہ کو شاید اس بات سے بہتر نتائج کی توقع ہوگی صلی اللہ اکبر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور جو بات میں نے اب تک سرفروش تنظیم سے پوشیدہ رکھی تھی وہ ظاہر ہو گئی اور میں اسی لئے خود کو کچھ چور چور سا محسوس کرنے لگی اور میری نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کا سبب یہ بھی تھا کہ گویا میں نے تنظیم پر اعتماد نہیں کیا اسی وقت سلارگر بجنگ سنگ بول اٹھا اور اسے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انگرید حکومت بھی معبلہ کی اصل حصیت و شخصیت سے اگاہ ہے اور سلاری آلہ نے اسے اتفاق کیا پھر معبلہ کے مطلق چھان بین اور تحقیقات کا کیا جواد پیدا ہوتا ہے سلارگر بجنگ سنگ نے ایک ایسا اہم سوال کیا اور میں بھی چونک اٹھی اور اس کا مقصد معبلہ کو الجائے رکھنا بھی ہو سکتا ہے سلاری آلہ کے دائیں جنب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اظہار کیا اور وہ بھی بھاری کم شخصیت کا مالک تھا اور میں نے اس کے مطلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ سلاری آلہ کا نائب بھی ہو سکتا ہے نہیں سلاری آلہ نے انکار میں سرحل آیا اس کے پسے پوشت یقین کچھ اور ناملوب عوامل کار فرما ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انگرونید حکومت ایک بار پھر معبلہ کے حریف سیان کو اس ریاست میں برسر اقتدار لانا چاہتی ہو اور اس کے کچھ مفادات مذکورہ ریاست سیوہ بستا ہوں سلار اکبر نے کہا اور اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت سی باتیں اس مفروضے کے خلاف ہو جاتی ہیں اگر ایسا ہی ہوتا تو حکومت اب تک معبلہ کو قتل کر آ چکی ہوتی اور اسی کے بعد وہ کوئی دوسرا قدم دوسرا قدم اٹھاتی اور سلار گربنجنگ سی نے کہا اور معبلہ بہرحال ایک ریاست کی سربراہ ہے اور وہ اگر اپنے حریف کے طاقہ میں ہندوستان آئی ہیں تو اپنے پیچھے انہوں نے ایسے انتظامات ضرور کیے ہوں گے کہ ان کا حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو ان کے حریف قوتیں انہیں اقتدار سے محروم نہ کر سکیں اور یہ علم انگریز حکومت کو بھی ہوگا اور معاملہ اتنا سیدھا سادھا نہیں لگتا جتنا بظاہر نظر آتا ہے بہرحال اس تمام بحث سے کتے ہی نظر ایک دو دراز ریاست کے سربراہ ہونے کی حسیت سے معبلہ ہمارے لئے قابل اعترام ہے اور ان کے مسائل کچھ اور ہیں اور وہ ہماری مہمان ضرور ہیں لیکن تنظیم کی رکنیت ان کے لئے میرے خیال میں لازمی نہیں اور نہ کسی اعزاز کا باعث ہے اس کے باوجود مقام از کام اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ معبلہ ہماری تنظیم کے مقاصر سے اتفاق رکھتی ہیں اور صلاح اکبر کی آواز میں اعتماع تھا اور میرے لئے اب کچھ نہ کچھ کہنا ناگذیر ہو گیا تھا سو مجھے بولنا ہی پڑا دولت و اقتدار میرا مسئلہ نہیں اور نہ مجھے اس پر فقر ہے اور میں کسی ریاست کی سربراہ ہوں اس کے برعکس میں آپ کے تنظیم کی رکنیت کو اپنے لئے ضرور باس اعزاز سمجھتی ہوں اور آپ جو ظلم کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور میری نظر میں قابل تعظیم لوگ ہیں اور جس طرح میری چھوٹی سی ریاست پر ایک ظالم شخص نے ناجائے جائز قبضہ کر لیا تھا اسی طرح اس ملک پر میں انگریزوں کے قبضے کو ناجائے تصور کرتی ہوں اور جس طرح میں نے بہت چھوٹے پیمانے پر ظلم کے خلاف طویل جد و جہد کی اسی طرح آپ لوگ غیر ملکی گاسموں کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملانے کے لئے سینہ سوپر ہیں اور میرے مادی سے پردہ اٹھ چکا ہے جو تنظیم کی رکنیت اختیار کرنے میں حائل تھا اب میں خود اس کے لئے درخواس کرتی ہوں کہ جب تک آپ کے ملک میں ہوں آپ کی جنگ میری جنگ ہے اور میری آواز میں جوشتا دیر تک اجلاس کا کمرہ تالیوں سے گونجتا رہا اور میرے جذبات و احساسات کی ان لوگوں نے زبردست حاصلہ افضائی کی اور تالیوں کا شور تھما تو میں نے پھر بولنا شروع کیا اس کے باوجود جن باتوں کے راز میں رکھنا اب بھی میں ضروری تھا میں نے انہیں راز رکھا اور آپ حضرات کا قیمتی وقت تو ضرور ذراعہ ہوگا مگر میں اپنے بارے میں مزید چاند باتیں بتا دینا چاہتی ہوں میں اپنے دشمن سیام کو جس طرح قتل کرنا چاہتی ہوں اور پارسلار اکبر اور تنظیم کے دیگر افراد کو حیرت ہوگی شاید اس وقت انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں کوئی انتہائی ظالم اور صفاق شخصیت کی مالک ہوں اور میں اس کی وجہ ضرور بیان کروں گی میں نے اپنے بابا سردار آشم اور ماں کے بہمانہ قتل کی رودات بیان کر دی اور پر اسرار سرگوشیوں کا ذکر میں نے دانستہ نہیں کیا اور اس کے بعد سیان کے خلاف اپنی جدو جہد اور کامیابی کا مختصر ذکر کیا اور پھر میں نے وعدہ کیا میری استمام ترکاوش کا مقصد حصول اقتدار ہرگز نہیں تھا بلکہ میں اپنی بستیوں کے مظلوم عوام کو ایک ظالم سے نجات دلانا چاہتی تھی اور اسی کے ساتھ میرا مقصد اس ظالم سے انتقام لینا بھی تھا اور اس ظلم کا انتقام جو اس نے حصول اقتدار کی خاطر میرے بابا اور ماں پر کیا اور وہ ظلم جو اس نے میری بستیوں کے عوام پر کیا اور میں نے اپنے جان ساروں میں سے ایک موت برساتھی کو اپنے جگہ نائب مقرر کیا اور دانستہ تنہا اپنے دشمن کا تعاقب کرتی ہوئی اس ملک میں پہنچ گئی قدرت نے مجھے کچھ ایسی صلاحیت سے نوادہ ہے جس کی بنا پر عموماً میں اپنے دشمن پر غالب آئی اور میرا ایمان ہے کہ شر کے مقابلے میں آخر کار خیر ہی کو فتح نصیب ہوتی ہے اور خیر ہی شر پر غالب آتا ہے ہاں اس میں کچھ سخت مقام ضرور آتی ہیں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں اور آپ لوگ مرد سے زیادہ ان باتوں کو سمجھتی ہیں اور مرد سے زیادہ تجربے کار اور ذہین ہیں اگر آپ نے مجھے بھی اپنا ایک ساتھی بنانا قبول کر لیا تو میں کوشش کروں گی کہ قدم سے قدم ملاکہ چال سکوں اور اگر کوئی سخت مقام آیا تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اور میرا خون میرے پنجوں پر گرے گا اور ایڑیوں پر نہیں اور میرا پرجوش آواز بلند ہو گئی اور ایک مرتبہ پھر تالیوں کی گونج کمرے میں ابری اور مادوم ہو گئی اور میں دوبارہ بولنے لگی اس مرتبہ میری آواز قدر پرسکون تھی اور میں جس لیے پہاڑوں سے اتر کر آئی ہوں اس پر واضح ہو چکا ہے اور میری مجبوریوں کو بھی آپ پوری طرح سمر سکتی ہیں حکومت وقت کے ساتھ ساتھ کچھ شیطانی قوتیں بھی میرے خلاف برسرے پیکار ہیں اور قدرت نے مجھے ان سے نبرد آزمائی کا حسرہ بھی عطا کیا ہے اور میری عرض کرنے کا مقصد ہرگر احساس برطری نہیں بلکہ اس ممکنہ کو تاہی کا ظہار ہے جو شاید مستقبل میں کبھی مرسے سرزد ہو جائے اور میں نے اس زمن میں جو کچھ عرض کیا صلاح اکبر بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں اور آپ کے تنظیم کی رکنیت کے لیے درخواست کے ساتھ ساتھ میں صرف اتنی ریعت کی طلبگار ہوں کہ آپ کے شانہ بشانہ ظلم کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے ان مقاصد کی حصول کو بھی نظر انداز نہ کروں جن کی خاطر ہندوستان آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ حالات کے پیش نظر میرے ساتھ ریعت بڑھتی جائے گی اور اس کے بعد میں خاموش ہو گئی اور متوقع نظروں سے صلاح اعلیٰ کو دیکھنے لگی قابل اعترام مابلہ خاتون نے ہمارے لیے اور ہماری تنظیم کے لیے جن گران قدر خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے میں اس پر اپنے تمام ساتھیوں کے طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں صلاح اعلیٰ نے کہا اور ہمارے لیے یقیناً یہ عمر باعث اعزاد ہے کہ ایک ریاست کی سربراہ ہونے کے باوجود وہ ہماری جنگ کو اپنے جنگ سمجھتی ہیں اور اس سلسلے میں مجھے اپنے تنظیم کے نگران اعلیٰ کے جنب سے پہلے ہی احکام مل چکے ہیں آپ تمام حضرات کو بھی ان احکام سے اگاہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اور یہ احکام مابلہ خاتون کی منظوری کے بعد ہندوستان بھر میں موجود ہر شاہ کے سلار اعلیٰ تک پہنچا دیا جائیں گے کہ ہمارے تنظیم میں شمولیت کے بعد مابلہ خاتون کسی بھی سلار سلار اعلیٰ یا کسی اور عہدے دار کے حکم کی پابند نہیں ہوں گی وہ ہندوستان بھر میں جہاں بھی جائیں گی انہیں اس شہر یا علاقے کے سلار اعلیٰ کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے اور یہی معاملہ تنظیم ان کے اختیارات کا ہے اور اس نئے عہدے کو اعزازی سلار اعلیٰ کہا جائے گا اور اس کے بعد شہر دہلی کا سلار اعلیٰ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا مابلہ خاتون نگران اعلیٰ نے مجھے آپ کی منظوری لینے کا پابند کیا ہے اور اس لیے میں ملتمس ہوں کہ اپنی منظوری یا نامنظوری سے اگاہ کریں میں آپ کی تنظیم کے نگران اعلیٰ کی تیہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بکشی اور میرے ان الفاظ کے ساتھ یہ ایک بار پھر تالیاں بجیں سلار اعلیٰ نے اپنی کرسی سے اٹھ کر مجھے مبارک بات دی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا آپ کے ولولہ انگیز الفاظ نے ہمارے دلوں کو گرما دیا اور آپ نے ہماری جنگ کو اپنی جنگ کہا سو ہم بھی آپ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی آپ پشت دکھانے والوں میں نہیں پائیں گی اور پہلی مرتبہ سلار اعلیٰ کا لہجہ بھی پرجوش ہو گیا اور مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے میں بولی اور پھر سلار اعلیٰ نے اجلاس پر برخواست ہونے کا اعلان کر دیا اور اجلاس کی باقاعدہ کاروائی ختم ہو گئی تو چائیس رو کی گئی اور اسی دوران میں وہاں موجود تمام نئے چہروں سے میرا متعارف کرا گیا اس کی ابتدا سلار اعلیٰ نے کی اور خادم کو قدیر بیگ کہتے ہیں اس کے بعد قدیر بیگ نے اپنے دائیں جنب بیٹھے ہوئے باری برکم شخص کا تعارف کرایا اور یہ ہے نگران اعلیٰ کے دہلی میں متعین نمائندی امرت ناد جی اور امنت ناد کو میں سلار اعلیٰ کا نائب سمجھے تھی مگر نائب وہ شخص تھا جو بائیں جنب بیٹھا تھا اور نائب سلار اعلیٰ ایک دیسی ایسائی جیکسن تھا اور ان افراد کے علاوہ سلار ہری بابو اور سلار وحید و دین بھی اپنے اپنے نائبین کے ساتھ اجلاس میں شریک تھے اور آدل کے بارے میں پہلی بار مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ سلار اکبر کا نائب تھا اور سلار گربجنگ سین کا نائبی میرے لیے اجنبی ہی تھا دہلی میں تنظیم کے جتنے بھی اہم افراد تھے ان سب ہی نے اس جلاس میں شرکت کی تھی اور شہر میں چار سلار تھے اور جن کے شعبے اور ذمہ داریاں الگ الگ تھیں اور وہ چاروں ہی نائب سلار اعلیٰ کو جواب دا تھے اور نائب سلار اعلیٰ شہر کے سلار اعلیٰ کو جواب دے تھا اور نگران اعلیٰ کے نمائندے کی حصیت سلار اعلیٰ کے مشیر کسی تھی مگر سلار اعلیٰ کو اس کے مشیروں کا پابند نہیں کیا گیا اور چائے پیتے میں مجھے ان تمام باتوں سے بھی آگاہی حاصل ہو گئی نگران اعلیٰ کا نمائندہ ہونے کی حصیت سے امرت نات نے مجھے سونے کی ایک زنجیر بھی پہنائی اور مقصود ساکت کے زنجیر انگریزی حرف ایس کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بنائی گئی تھی اور یہ زنجیر صرف روح تنظیم سے میری باقاعدہ و بستگی کی علامت تھی اور ایسی ہی زنجیر میں نے قدیر بے کے گلے میں پڑی ہوئی بھی دیکھی سلار اکبر کے شعبے سے تو میں پہلے ہی واقع تھے اور گرد برجنگ سینگ کا شعبہ حرب و ضرب ہری بابو کا شعبہ مالیات اور وحید و دین کا شعبہ نئے ارکان کی تربیہ تھا اس کے علاوہ ہنگامی حلاف میں کوئی بھی سلار کسی بھی شعبے کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا تھا اور یہی صورت سلار اعلیٰ اس کے نائب اور نگران اعلیٰ کے نمائندے کے ساتھ بھی تھی اعزازی سلار اعلیٰ ہونے پر اجلاس میں شریک تمام افراد مجھے مبارک بات دینے کے بعد ایک ایک کر کے رکست ہوتے گئے اور میں سب سے آخر میں عادل کے ساتھ باہر آئی اجلاس خطب ہونے کے بعد گیز رسمی گفتگو کے دوران ہی مجھے عادل کے رویے میں تبدیلی محسوس ہو گئی اور یہ تبدیلی مصبت ہی تھی منفی نہیں لیکن مجھے قبول نہیں تھی اور ایک ہی تو شکستہ جس کے ساتھ میں قدر بیت کلفی سے بات کر لیتی تھی اور وہ بھی اگر میرا احترام کرنے کے چکر میں گیر ضروری طور پر سنجیدہ ہو جاتا تو یہ کچھ مناسب نہ ہوتا اور میں نے دانستہ اس لیے کمرے سے نکلنے میں جلدی نہیں کی تھی اہدے اور اختیارات بھی عجیب ہوتے ہیں کہ آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتے اور میں عقید تو احترام کی انتہا دیکھ چکی تھی اور ایسا احترام کے محضب دنیا میں جس کا تصور بھی محال ہے مجھے آتون دیوی کہا گیا اور لوگ میرے سامنے سجدہ رید ہو جاتے لیکن میری روح نے کبھی اسے قبول نہیں کیا اور آدمیت کی یہ تضلیل مجھے گوارہ نہیں تھی پہاڑوں سے اتر کر ہموار میدانوں کے طرف سے آنے سے پہلے ہی میں لوگوں کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا اور آج مجھے جو تقریم و عزت دی گئی وہ میرے ماضی کے مقابلے میں برائے نام ہی تھی اور پھر بھی عرصہ درہ سے میں جو زندگی گزار رہی تھی اس میں بہرحال یہ ایک نمائی تگیر تھا اور ایک ہی مجھے کیا ہر آدمی کو قدرت نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھار لینے کی اہلیت رکھتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے محضب دنیا میں آنے کے بعد میں نے خود کو حالات کے مطابق ارجسٹ کر لیا پندر جی اور میں نے آزل کے ساتھ رہداری میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے اچانک اسے مخاطب کیا جی فرمائیے اور بدلے ورویے کے مطابق ہی بولا یہ کہ بکواہ شروع کر دی ہے تم نے ارمائیے فرمائیے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں چلے گا سمجھے اور میں نے اسے گھور کر دیکھا سمجھ گیا مگر ڈرا کیوں رہی ہو ہے نہیں ہو اور جس طرح پہلے انسانوں کی طرح مر سے بات کرتے تھے اسی طرح اب بھی اور مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں بھی ایک قدد انسان ہوں اور اس کے لہجے کی شوکی واپس آنے لگی یہ بات ہوئی نہ اور میں دھیرے سے ہزی ظہر ہے کہ تم نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا ہوگا چلو ساتھ ہی کھائیں گے حکم حاکم مرگے مفاجات اور اس نے آہستہ سے کہا اور ہونٹوں پر مسکرہت تھی چلیے اور میں میرے ساتھ ہو لیا اور پھر وہی چلیے نہیں چلو اچھا بابا چلو اور بابا نہیں بیبی اور میں نے پھر ٹوکا اور تمہیں میری صنف بدلنے کا کوئی اختیار نہیں اس وقت اکیلے میں زبردستی جو کہہ لواؤگی کہہ دوں گا اور بعد میں مکر جاؤں گا وہ ہنس دیا جو فضاء مجھے گناہ گزر رہی تھی وہ بدل گئی اور عادل اپنے ڈگر پر واپس لوٹ آیا اور میں اسے ساتھ لیے ہوئے اپنے کمرے میں آگئی خلافے توقع قویتہ گائب تھی اور میں نے دولاری کو بلا کر اس کے بارے میں پوچھا تو دولاری نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے انہیں کمرے میں دیکھا تھا اچھا ٹھیک ہے تمہیں رحمان سے کھانے کے لئے کہہ دو اور پندر جی بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے اور میں خود ہی رسوی سے کھانا لے آئی ہی اور دولاری یہ کہہ کر چلی گئی معلوم ہوتا ہے کہ قویتہ کو گائب ہونے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے حضر نے کہا کمرے میں تنہا پڑے پڑے تنگ آگئی ہوگی اور گھومنے پھرنے چل دی ہوگی کہیں اور میں نے یہ کہہ کر عادل کو تمتمن کر دیا مگر خود قویتہ کی طرف سے فکر من تھی اگر اسے کہیں جانا ہی تھا تو مجھ سے پہلے کہہ دیتی اور میری فکر مندی کی وجہ سے اس کی اچانک گائب ہو جانے کے علاوہ کچھ اور بھی تھا اور جلد ہی دولاری کھانا لے کر آ گئی اور میں سوچنے لگی کہ اگر قویتہ بھی اس وقت موجود ہوتی تو ساتھ ہی کھانا کھا لیتی اور رہ رہ کر مجھے اس کا خیال آ رہا تھا قویتہ کی طرف سے اپنا دھیان بٹھانے کے لیے میں نے عادل سے ایک اور ذکر چھیر دیا آج دولار اکبر نے اجلاس میں میرے تعلق جو انکشاف کیا تو میں اس کا علم تھا نہیں اس نے جواب دیا اور میں نے اس لیے یہ بھی پوچھا کہ تم ہر حال اس کے نائب ہو میں نے وضاحت کی ضروری نہیں کہ اپنے سلار کی ہر بات اس کے نائب کو معلوم ہو اور یہ معاملہ تنظیم کی اعلیٰ ستہ پر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ سلار اعلیٰ اور سلار اکبر کے سوا کسی کو اس کا پہلے سے علم نہیں تھا سلار اکبر یا تمہارے مطلق جو کچھ کہا کودھ میرے لئے بھی انکشاف ہی تھا اور آدل نے سنجید کی سے جواب دیا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں چائے پی رہے تھے تو قویتہ کمرے میں داکل ہوئی تم کہاں چلی گئی تھی کچھ گتائے بغیر اور یہ کہتے ہیں میں نے اس کا سراپا جائدہ لیا اور میرا اندازہ درستی ثابت ہوا کھلے کھلے سے گیسو اور اڑی اڑی سی رنگت بہت کچھ کہہ رہی تھی اور وہ اکیلے میں میرا جی کچھ گبرانے لگا تو تو سوچا کہیں گھوم پھر آؤں اور قویتہ کب میرے توقع کے مطابق ہی سواجواب تھا اور وہ آگے بڑھ کر میرے برابر والے کورسی پر بیٹھ گئی تم کوٹھی ہی میں تھی کہیں باہر گئی تھی اور میں نے اس کی طرف دیکھتے میں نے کہتے لہجے میں سوال کیا باہر باہر ہی گئی تھی اور وہ کچھ چور چورتی نظر آنے لگی اگر وہ سچ بول رہی تھی تو میرے لیے یہ بات اتمینان بکھی تھی اور عادل کی وہاں موجودگی میں اسے زیادہ کچھ اور پوچھنا ممکن بھی نہیں تھا جہاں بھی جانا چاہو کہہ کر جا کرو اور مجھے تمہاری طرح سے فکر ہو جاتی ہے اور میرے لہجے میں نرمی آ گئی جی بہتر کرن جی اس نے نظریں جھکا لی اور کبھی کبھی زیادہ سکتی بھی اچھی نہیں ہوتی اور اسے منفی رد عمل بھی سامنے آ جاتا ہے اور میں نے اسی لیے معاملے کو اپنے دانست میں ختم کرنے کی گرستی دانستہ نرم رویہ اختیار کر لیا اور پھر جب وہ کھالی برسر اٹھانے کے لیے دولاری آئی تو میں نے اسے قویتہ کے لیے بھی کھانے لانے کو کہہ دیا چائے پینے کے بعد نوٹ کھڑی ہوئی اور عادل بھی چائے پی چکا تھا اور میں چہل قدمی کے لیے لان میں جا رہی ہوں اور کھانا کھا کر تم بھی وہیں آ جانا اور میں نے قویتہ کو کہا اور عادل کے ساتھ کمرے سے نکل آئی کچھ دور ساتھ چل کر عادل حقصت ہو گیا اور میں کوٹھی کے دروازے کے طرف بڑھ گئی اجلاس کے بعد اب تک مجھے تلہائی میں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور لان میں آ کر چہل قدمی کرتے ہوئے میں نئی صورتیال پر گوھر کرنے لگی اور میں نے اجلاس میں جو کچھ کہا تھا وہ میری خلوص کی آواز تھی اور میں اس پر متمن تھی کہ سر فروش تنظیم میں شمولیت کے باوجود مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی گی اور میں اپنے حالات کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے اور کہیں بھی رہنے کے معاملے میں ازاد تھی تنظیم میں شمولیت تنظیم کے زیادہ خود میرے حق میں تھی اور پہلے محدود پیمانے پر مجھے تنظیم کا تعاون حاصل تھا لیکن اب اس تعاون کا دائرہ انتہائی وسیع ہو چکا اور میں سارے ہندوستان میں جہاں میں جاتی مجھے اجنبیت محسوس نہ ہوتی اسی کے ساتھ ایک اور حقیقت میں مجھ پر واضح ہو گئی کہ عظیم مہمن کو سیان کو میرے راستے کا مہد ایک پتھر کہا تھا اور مجھے اس نیک روح کے الفاظ یاد تھے ابھی تو تجھے پہاڑوں سے ٹکرانا ہے اور میں موجودہ حالات کے پسے مندر میں ان الفاظ پر گوھر کرنے لگی اور میں نے پہاڑوں کے محدود پیمانے پر حق و باطل کی جنگ لڑے تھے اور وہاں میرے مقابل سیان تھا اور یہاں انگریز حکومت اور انگریز حکومت کے درمیان واقعی بہت فرق تھا زمین و آسمان کا فرق انگریز گاسبوں کے مقابلے میں سیان کی حصیت کسی حقیر پتھر سے زیادہ نہیں تھی کوہستان حمالیہ کی بلندیوں پر آباد پہاڑی بستیاں ہندو جیسے وسیع و عریض ملک کے سامنے اپنی آبادی اور رکمے کے حاصے بے معنی سے ہیں اور پہلے سرف روش تنظیم سے براہ راست میرا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی اور صورتحال کی تبدیلی میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا اور میں اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ عرصہ دراز کے بعد عظیم محمد کی پور اسرار سرگوشیاں مجھے سنائی دینے لگیں اے مابلہ کبھی تُنہیں ذاتی اور اعتماعی مفاد پر غور کیا سن کے وہاں لوگ بڑے ہوتے ہیں اور اپنی ذاتی مفادات کو اعتماعی مفادات پر ترجیح نہیں دیتے تو جن رہوں پر ڈال دی گئی ہے ان میں ان میں تیرے لیے بھلائی ہے اور اپنی سوچ کو محدود نہ رکھ صرف اپنے دشمن کے پیچھے بھاگتے رہنا تیرے زندگی کا حاصل نہیں اور وہ تو زندگی کے کسی بھی موٹ پر خود تیرے قدمم تلے آ کر کچلا جائے گا اور اگر اس کی بسات ہی کیا ظالم کی رسی کو درات تو ہوتی ہے پر ایک روز وہ اس طرح موں کے بار زمین پر گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا اور یہ جو سختیوں سے گزری ہے اور گزرے گی تو اس میں بڑی مسئلتیں ہیں اور زندگی کے سارے بھید ایک دم نہیں کھل جاتے اس میں وقت لگتا ہے اور وقت ہی سب سے بڑا منصف ہے سو وقت کا انتظار کر اور تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا اور تیرے بھید بھی تجھ پر ضرور کھلیں گے پر جلدی نہ کر برہم ہواوں کا رخ دیکھ اور ریت پر پھول نہ بنا نیک روح عظیم محمد کی سرگوشیاں مادوم ہو گئیں اور میں اس کے باوجود اپنی جگہ بے حصو حرکت کھڑی رہی سرگوشیوں میں مجھ سے جو کچھ کہا گیا اور میں اس کے ایک ایک لفت پر گوھر کا نہیں تھی ان افرالنفاظ میں میرے نزدیک بنیادی بات ذاتی اور اعتماعی مفاد کی تھی عظیم محمد نے سیان کے معاملے کو پہلے سے بھی سانوی قرار دیا مگر میں اپنے سینے میں بڑکتے ہوئی انتقام کی آگ کو کس طرح سرد کر دیتی اور ابھی شاید میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکی تھی کہ جہاں آدمی اپنی ذات کے دائرے کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور مجھوسی کی تلقین کی گئی تھی اور گویا یہ بھی میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا اور میں اسی طرح کھڑی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کب قویتہ میرے قریب آکر کھڑی ہو گئی اور میں چونکی اس وقت جب اس نے مجھے مخاطب کیا ہوں میں نے طویس رانس لے کر اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور وہ اپنا حلیہ درست کر کے آئی تھی مجھے سنجیدہ اور متفکر دیکھ کر شاید وہ کچھ اور ہی سمجھی اور کہنے لگی کہ رنجی میری بات کا وشواس کریں کہ میں کوٹھی سے باہر ہی گئی تھی تو میں نے تم سے کب کہا کہ جھوٹ بول رہی ہو اور پھر مر سے کیوں نراد ہیں یہ گلت فہمی تمہیں کیسے ہو گئی اور میں نے آگے قدم بڑھایا اور میرے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگی آپ کو چنتہ میں دیکھ کر میری طرف سے آپ کی چنتہ تھی نا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ آسان زبان میں بات کرنے کی عادت ڈالو اب تم چندر مہن کی آشرم میں نہیں ہو بھول گئی تھی اور ہاں اس وقت میں ایک اور مسئلے پر گوھر کر رہی تھی اور میں نرمی سے بولی اور تمہاری طرف سے فکر مند نہیں تھی اس نے میری بات سن کر لمبا سانس کینچا جیسے کوئی بورد ذہن سے اتر گیا ہو اور پھر کہا سیان کا کھوج لگانے کے لیے دوبارہ مجھے کب سے جاب شروع کرنا ہے ریت پر پھول نہ بنا اور معظیم مہمن کی سرگوشوں کی آخری الفاظ میرے ذہن میں گونج اٹھے بتا دوں گی اور میں نے اسے ٹال دیا بہرحال ابھی جاب شروع کرنے کی ضرورت نہیں اور کچھ دیر مزید چہل قدمی کے بعد قویتہ کے ساتھ میں اپنے کمرے بھی لوٹ آئی اور دوسرے دن صبح جب میں قویتہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی تو اس نے مر سے پوچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بڑے مہاراج کیا شرم کے چکر لگا ہوں اور واپسی میں گوپال کی خبر بھی لیتی آنگی لیکن کس لیے دشمن کی طرف سے چو کرنا تو رہنا ہی پڑتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا اور پہلی بار قویتہ نے بڑے مہاراج چندر مہن کے لیے الفاظ دشمن استعمال کیا تھا اور شاید اس کا سبب میری خشنودی حاصل کرنا بھی تھا اور مجھے بہرحال اس پر خوشی ہوئی چو کرنا رہنا الگ بات ہے اور دشمن کو چھیڑنا دوسری بات میں نے کہا کہ تم بھی ان دونوں کو اچھی طرح جانتی ہو اور میں بھی کہ چندر مہن اور گوپال دونوں ہی کس قدر کمینے اور خطرناک ہیں ہم یہاں ان کی شیطانی قوتوں کے اثر سے قطع محفوظ ہیں تو پھر خوا مقوا خطرہ مو لینے کی کیا ضرورت ہے اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں کرنجی میں اپنے گرد گھیرہ ڈال کر جاؤں گی اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے پھر بھی خطرے کی کوئی بات ہوئی تو پلٹ آؤں گی تم پہلے بھی ایک بار چندر مہن کے آشد میں داخل ہونے کی کوشش کر چکی ہو اور میں نے اسے یاد دلایا اور جب تمہارے جوابیں بداخلت کی گئی تھی ہاں اس سب میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی اور پر ہر مرتبہ ناکام ہونا ضروری تو نہیں اور خیر کوئی بات نہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے اور پھر منہوں سے اجازت دے دی اور اسی وقت مجھے رادہ کا خیال آیا کوئیتہ کی جذباتی وابستگی میرے علم میں تھی اور وہ دونوں ہی چندر مہن کے دہلی آشرم کی داسیاں تھی ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی اور کوئیتہ کو آشرم سے فرار ہونے کی خاطر رادہ نے اپنے جان خطرے میں ڈال دی تھی اور اگر گوپال درمیان میں نہ آ گیا ہوتا تو چندر مہن رادہ کی گردن اڑا دیتا اسی کے نتیجے میں اب رادہ گوپال کے پاس تھی اور چندر مہن اور گوپال کے درمیان مار کا آرائی کی وجہ سے ہی مجھے فرار ہونے کا موقع ملا اور ان دونوں سے ٹکراؤں کا کیا نتیجہ ہوا میں اسے لا علم تھی کہ یاس بہرحال یہی تھا کہ چندر مہن ہی گوپال پر بھاری پڑا ہوگا اور اس وقت کوئیتہ نے گوپال کا ذکر چھیڑا اور واپسی میں ادھر جانے کو کہا تو مجھے رادہ یاد آگئی اور کوئیتہ شاید اس بہانے سے رادہ کو دیکھنا چاہتی تھی اور وہ بیاخریت ہے کہ نہیں اور یہی بات میری زبان پر بھی آگئی کیونکہ کوئیتہ ابھی گئی نہیں تھی تین نشانے پر بیٹھا اور کوئیتہ نے خود بھی اس کا اطراف کر لیا اور پھر مسکرا کر بولی آپ بڑی ہی آپ بڑی ہی بدی مان ہیں اور بدی مان کی جگہ تم ذہین بھی کہہ سکتی تھی میں نے سے ٹوکا اور یہ شبد شاید لفظ بھی لفظ مجھے نہیں آتا ذہن تو جانتی ہو اور اسی سے ذہین بنا ہے اب سمجھ گئی ہاں کرنجی اب یاد رکھوں گی اس نے اقرار میں سرحل آیا اچھا یہ بیعت چھوڑو اور تم رادہ کی خرید ضرور لو اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں بس ایک بات کا خیال دھیان رکھنا کہ اس کی وجہ سے کہیں تم بھی گوپال کے چنگر میں نہ پھنس جاؤ اور میں نے اسے تاقید کی اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ رادہ سے ہمدردی یا تعلق کا نتیجہ تمہارے اقمے نقصان دا ثابت ہو اور قویتہ نے مجھے مطمئن کر دیا کہ وہ پوری طرح چکرنا رہ گی اور دن پر دماغ کو ترجیح دے گی اور اس کے بعد وہ ٹھکڑی ہوئی اور اپنے گرد حسار کھینچنے کے لیے مقصود جنتر پڑھنے لگی اور اپنے گرد پھونکے مار کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی قویتہ کو گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ رشیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور میں اس کی طرف سوال یا نظریں اٹھائیں صلاح اکبر نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو وہ آ جائیں اور رشیدہ نے میرے سوال یا نظروں کے جواب میں کہا کیا اور میں حیرت سے بولی انہوں نے میرے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی ہے جی ہاں انہوں نے یہی کہہ لبایا ہے رشیدہ نے تصدیق کی اور اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ میں ہی صلاح اکبر کے کمرے میں گئی تھی اور خود وہ کبھی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا اور میں اس کا تغیر کا سبب سمجھ گئی اور یہ سب اعزازی صلاح آنہونے کا کمال تھا اور میں نے اسی لئے رشیدہ سے کہا صلاح سے کہنا کہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہونے آ رہی ہوں اور اپنے ہی کمرے میں میرا انتظار کریں جی بہتر ہے اور یہ کہہ کر رشیدہ واپسی کے لئے مڑ گئی لباس تبدیل کر کے جلد ہی میں صلاح اکبر کے کمرے کے طرف روانہ ہو گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ صلاح اکبر نے بلا سبب مرسے ملنے کی خواہش نہیں کی ہوگی اور جب میں اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ میرے لئے ایک اٹھ کھڑا ہوا تشریف لائیے اور میں خود حاضر خدمت ہو جاتا آپ نے کیوں ذہمت کی آپ بیٹھے تو صحیح صلاح اور میں آگے بڑھتے ہوئے بولی یہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھے دے کر کھڑے ہو جائیں اور میں کرسی پر بیٹھ گئی ہمارے لئے آپ پہلی تو قابل تعظیم تھی اب اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ معلوم کرنے کی ضرورت یوں نہیں کہ خود آپ جی ہاں معلوم ہے مجھے میں بول اٹھی لیکن میری درخواس بھی تسننے آپ حکم دے کرن درخواس کرنا ہمارا منصب ہے اور وہ بھی اب میرے مقابل ایک کرسی پر بیٹھ گیا میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان تقلفات کی مجھے عادت نہیں اور نہ اس کا عادی بننے کی ضرورت محسوس کرتی ہوں اور جس طرح آپ پہلے مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا کرتے تھے اب بھی ویسا ہی کر لیا کریں اور اس طرح میں الجن کاشکار ہونے سے بچ جاؤں گی شکریہ اب فرمائیے کیسے یاد کیا اور میں نے دریافت کیا گزشتہ رات ہی میں نے اپنے عملے کو سیان کی تلاش کے سلسلے میں تاقیدی جبکم جاری کر دیا اور اس کی تلاش پہلے ہی سے جاری تھی صلاح اکبر بتانے لگا اور میرے عمل نے اسے قبل بھی اس خدشات کا اظہار کیا تھا کہ شاید حکومت نے اسے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا اور آج اس تلسلے میں جو رپورٹ محصول ہوئی ہے اور وہ بھی اسی طرح اشارہ کرتی ہے اجلاس میں آپ نے جو صورت دے حالوازہ کی اس کے بعد یہ اندازہ لگانے میں مشکل نہیں کہ وہ آپ سے خوف دادہ ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تنظیم کی تمام شاکھوں کو اس کا حلیہ فراہم کر دیا جائے اور اس طرح اس کا سراغ لگانے میں آسانی ہو جائے گی صلاح اکبر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اس کے عملے نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور قیاس کے مطابق قویتہ کے جاب میں اگر سیان ہی نے مداخلت کی تھی تو اس کا چوکر نہ ہو جانا چاہیے تھا اور اسے قبل ویلیم رائڈ کا اغواہ بھی سیان کے لئے باسے تشویشی رہا ہوگا اور حالات میں دہلی کے افرار ہو جانا کوئی تجب خید بات نہیں اور اس حقیقت کے باوجود میرے ذہن کو دھچکہ ضرور لگا میں آپ کے جذبات کو محسوس کر سکتا ہوں آپ کے لئے یقیناً یہ خدشات پریشان کن ہے اور صلاح اکبر کی آواز سن کر میں چوک اٹھی اور خود کو سنبھال لیا اور وہ اپنی تقدیر کے فیصلے سے کہا کہاں تک باگ سکے گا میں نے کہا اور ایک نئے قدم تو وہ بھاگتے بھاگتے ہانپ کر گرہ جائے گا اور میرے لہجے میں اعتماد تھا اور یہ اعتماد مجھے عظیم مہمن کی پر اسرار سرگوشیوں نے عطا کیا تھا چند لمحے توقف کے بعد میں پھر بولی اور اس سلسل میں آپ کی تجوید مناسب ہے اس کے علاوہ آپ کی یہاں خود آمد سے فائدہ اٹھا کر مجھے ایک بات اور کہنے کا موقع مل گیا اور وہ بھی کہ آپ میری ایک تجوید ہی تصور کر سکتی ہیں اور میں نے محسوس کر لیا کہ سلار اکبر کے لہجے میں کچھ ججک سی تھی اور اس لئے بول اٹھی بلا ججک جو کچھ بھی کہنا ہے کہہ دیں اور یہ بات اس لڑکی سے متعلق ہے جو آپ کے ساتھ قیام پدیر ہے اور میرے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہیں قویتہ کے شوقِ آوارگی نے تو کوئی گن نہیں کھلا دیا سلار اکبر کو اس کی سن گن تو نہیں ہو گئی اور وہ لوگ جب میری اثر شخصیت پر پڑا ہوا دبید پردہ اٹھا سکتے تھے تو قویتہ کس کتار میں تھی لیکن میرا یہ خدشہ درست ثابت نہیں ہوا اور بات کچھ اور ہی نکلی میری تجوید ہے کرن کہ آپ کسی الگ کمرے میں قیام کریں اور یوں بھی وہ کمرہ آپ کے شیعانے شان نہیں جیسا کہ آپ نے خود بھی اندانہ لگا لیا ہوگا اور یہ کوٹھی خاصی وسیع و عریض ہے اس میں بڑے کمرے بھی ہیں اور اس کمرے میں اس وقت آپ کا قیام ہے اس سے زیادہ آرام دا اس کی ایک بڑی سی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے صرف آپ ہماری معزز مہمان تھیں اب اعزازی سلار اعلیٰ بھی ہیں میں سلار اکمر کا اشارہ سمجھ گئی اور قویتہ کے سامنے تنظیم کے معاملات کو زیر بحث لانا مناسب نہیں تھا اور اسی کے ساتھ مجھے یہ احساس بھی تھا کہ قویتہ اس طرح احساس تنہائی کا شکار ہو جائے گی تو میں نے اس مسئلے کا ایک حال سوچ ہی لیا اور مجھے اس بھولی بالی لڑکی کا دل توڑنا بھی مقصود نہیں تھا جو میری خاطر اب کچھ کر چلی آئی تھی اور جہاں تک اس کمرے کے چھوٹے یا بڑا شیان شان ہونے کا سوال ہے سلار تو میرے رزیق یہ کوئی اہم بات نہیں اور میری نظر میں اصل وصلہ یہ ہے کہ قویتہ کو ہمارے تنظیم کے مطلق یا اس کے اقدامات کا علم نہ ہو اور اب تک اسے اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے راستوں کے درمیان میرے دوستوں کے درمیان میں موجود ہے اور اس کے سوا میں نے اسے کچھ نہیں بتایا ان معاملات میں رازداری کے اہمیت سے میں اچھی طرح جانس واقف ہوں اور اس کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ قویتہ کے سامنے تنظیمی امور پر گفتگو نہ کی جائے اور یہ گفتگو اب اس کمرے میں بھی ہو سکتی ہے اور کوٹھی کے کسی بھی حصے میں ممکن ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ کابل اعتبار نہ ہوتی تو وہ اسے ہرگز یہاں نہ لے آتی صلاحر اکبر بھی یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ میں معاملے کی تیہ تک پہنچ گئی ہوں اور غالباً میں اس مسئلے پر اسی سبب کچھ نہیں بولا آپ نے میری تدویز مندول کر لی ہے اس لئے سیان کا حلیہ تنظیم کی تمام شاکھوں کو میں آج بھی دیتا ہوں صلاحر اکبر نے کہا اور اس کے علاوہ دہلی میں بھی بدستور اس کی تلاش جاری رہ گی اور اس تلسلے میں جب بھی کوئی اطلاع کہیں سے ملی فوری طور پر آپ کے علم میں لے آئی جائے گی حکومت کی طرف سے تنظیم کے خلاف ممکنہ بڑے اپریشن سے بھی اب مجھے بے خبر نہ رکھئے گا اور میں کچھ سوچتے ہوئے بولی کیونکہ اسی وقت میرے ذن میں ایک نیا خیال آیا اور اس خیال کا ظہر میں نے صلاحر اکبر سے بھی کر دیا میں دان جنگ میں دشمن کے کسی بڑے حملے کو روکنے کے لیے ایک جملہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اسے کہیں اور الجا دیا جائے اور اس سے پہلے کہ وہ خود حملہ کرے اپنے دفاع پر مجبور ہو جائے اور مجھے علم نہیں کہ تنظیم نے ابھی مسلسل جگہ دہت کا اگاز کیا ہے یا نہیں لیکن اس کے برعکس میرے خیال میں یہ وقت نہات مناسب ہے اور اس تلسل میں آپ کی کیا رائے ہے سالار ہر چند کہ یہ معاملہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا لیکن آپ نے مرسی اظہار خیال کے لیے کہا ہے تو ضرور کچھ عرض کروں گا اب تک چند علاقوں کو چھوڑ کر عملی صورتحال یہی رہی ہے کہ ہم اپنا ہی دفاع کرتے رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں حکومت نے سملنے کا موقع ہی نہیں دیا دوم یہ کہ ابھی ہم اپنی قوت کو یکجہ کر رہے ہیں اور صرف روش کی تلاش اور پھر ان کی تربیت ہمارے لیے ہمیشہ سے ایک دشوار مرحلہ رہا ہے اور اس کے مختلف اسباب ہیں تلار اکبر بتانے لگا پہلی بات تو یہ کہ معاشی جدو جہد ایک عام آدمی کو ہماری طرف آنے سے روک دیتی ہے اور وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرے یا سر سے کفر باندھ کر ہمارے ساتھ آ جائے اور صورتحال خود حکمرانوں کی پیدا کردہ ہے حکمران اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس ملک کی عوام کو پیٹ بھر کر روٹی مل گئی تو ان کے ہاتھ حکمرانوں کے گربانوں تک بھی پہن سکتے ہیں اور یہ ملک کبھی سونے کی چڑیہ کہلاتا تھا اب رفتہ رفتہ اس چڑیہ کے پر نوچ لیے گئے اور نا خواندہ اور بھوکے غلام کس طرح سر اٹھانے کی حمد کر سکتے ہیں حکمران یہ بات خوب جانتے ہیں اور اس ملک کی بچی خوچی دولت سمیٹ کر باہر جا رہے ہیں منچسٹر کے کارخانوں کی چمنیاں دھوہ اگر رہی ہیں اور اس ملک کے باسیوں کے چہرے دھوہ دھوہ ہیں سینے ہنسلوں سے اور آنکھے خوابوں سے خالی ہیں اور اس ملک کے باسیوں کے چہرے دھوہ دھوہ ہیں انہیں احساس ہی کمتری کے مرد میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور وہ سو اسی حال میں جینے کے عادی بنا دیا گئے اور اس کے باوجود ہماری جدو جہد جاری ہے غربت و افلاد کی چکی میں پسنے والوں ہی کے درمیان سے ہم ان ہیرو کو چن لیتے ہیں اور جن کی چمک ابھی باندھ نہیں پڑی اور وہ جن میں ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ہے اور وہ جو قربانیہ دیکھ دینے سے دریگ نہیں کرتے اور وہ جو نوڑ سکتے ہیں جھک نہیں سکتے اور وہ جو بھوکے مار سکتے ہیں بک نہیں سکتے اور ہمارے ہم قدم بن جاتے ہیں گپ اندھیروں میں اپنے لہو کے چراغ روشن کرنے والے بڑے مشکل سے ملتے ہیں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صلاح اکبر جیسے شکس کے سینے میں اتنی آگ بری ہوئی ہے اور وہ ایک انگاری کی طرح تھا اور اس پر راکھ جمی ہوئی ہے اور ذرا سی دیر میں وہ انگارہ لوگ دینے لگا اور اس نے بڑی دیانت کے ساتھ اپنی قوم کا ترزیہ کیا تھا تلار ذر توقف کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا مجھے خوشی ہے کہ مایوس کن صورتحال ہونے کے باوجود آپ کے حوصلے بلند ہیں اور مہاد پر ہتھیار سے زیادہ حوصلہ کام آتا ہے اور کبھی کبھی لوگ کسی ایسے شکس کے بھی منتظر ہوتے ہیں جس میں پہلا پتر پھینکنے کی حمد ہو اور چاندی سر پھرے تو ہوتے ہیں اور مخالف ہواوں کا رکھ پھیر دیتے ہیں بلا شبہ جنگ لڑتے ہوئے دشمن کی تعداد اور قوت کو بھی مدد نظر رکھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگاد جنگ ہی نہ کیا جائے اور میں نے کہیں پڑا ہے کہ ابتدا میں تیمور کے پاس افرادی قوت زیادہ نہ تھی اور اس کے باوجود جب وہ اپنے دشمن پر یلگار کرتا تھا تو یوں بالم ہوتا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑی فوج ہو ہر طرف گبار ہی گبار اڑتا ہوا نظر آتا اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں کی پوچھت سے ریت کی بریوی بوریاں باندھ کر چلتے اور دشمن کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ان بوریوں میں سراہ کر دیتے اور ریت اڑنے سے دشمن یہ سمجھتا کہ تیمور ایک بڑی سپاہ کے ساتھ حملہ کرنے والا ہے اور یوں ہنسلہ ہارنے کے سبب تیمور کا دشمن پہلے سے آدھی جنگ ہار جاتا ممکن ہے کہ آپ کی نظر سے بھی ایسے متعدد تاریخی واقعات گدرے ہوں جن میں افرادی قوت کامہ ہونے والے گروہوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی کے ساتھ آگادے جنگ کے لیے وقت کا تؤین بے خصوصی اہمیت رکھتا ہے مناسب وقت پر اگر دشمن کے متوہ کا حملے کا تدراک نہ کیا جائے تو نقصان اٹھاڑا پڑتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کا کوئی اقدام نگرانِ اللہ کی منظوری کے بغیر شاید ممکن نہیں اور میرا لہجہ تصدیق طلب تھا آپ کا خیال گلت نہیں سلار اکبر نے میری تائید کی اور پھر کہنے لگا مگر اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے طور پر کسی فیصلے تک پہنچنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ محدود پیمانے پر اجلاس طلب کرنے کی مجاد ہیں اور آپ وقت اور دن کا تائین کر دیں میری نکتہ نظر سے اس اجلاس میں سلارِ اللہ ان کے نائب نگرانِ اللہ کے نمائندے اور سلار گربنجنگ سین کے موجودی کافی ہوگی سلار اکبر نے جواب دیا تو پھر آج ہی شام کا وقت رکھ لیں اور جتنی جلدی ہم کسی فیصلے تک پہنچ جائیں بہتر ہے اور غالباً آپ کسی شہر میں مسئلہ جدوجہد کا آگاز کرنا چاہتی ہیں جی ہاں میں نے کہا اور یہ دار الحکومت ہے اور یہاں کوئی ایسی کاروائی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی اور مرکز کے اثرات دور دور تک پڑتے ہیں اس کے بعد شام پانچ بجے کا وقت تیہ ہو گیا اور یہ مقتصری میٹنگ بھی اپنی نویت کی اعتبار سے انتہائی اہم تھی اس کے لئے بھی کرول با کیوسی کوٹھی کو محفوظ سمجھا گیا جہاں خود میرا قیام تھا اس میٹنگ میں شرکت کرنے والے اہم افراد کو مدعو کرنے کی ذمہ داری میں نے سلار اکبر پر ڈال دی اگر آپ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوتی تو بہتر تھا خواش یا حکم نہیں سالار اور میرے لئے آپ کی خواش بھی حکم ہی کا درجہ رکھتی ہے سلار اکبر مسکر آیا اور یوں بھی یہ میٹنگ آپ کی طرف سے طلب کی جا رہی ہے سو حکم ہی کہلائے گی ہاں میں آپ سے ایک بات اور کہنے والی تھی کہ ویلیم رائٹ رابرٹ ہیم اور فلپ کے مطلق بھی سراغ لگائیں کہ یہ تینوں افراد کہاں ہیں اور پھر بھی میں نے ویلیم اور فلپ کی کوٹھیوں کے پتے اسے بتائے جو مجھے یاد تھے اور ویلیم کی کوٹھی کا پتہ پہلے ہی سے سلار اکبر کے پاس موجود تھا کیونکہ وہ اس کی نگرانی کرا چکا تھا البتہ فلپ کا پتہ اس نے لکھ دیا لکھ لیا اور رابرٹ کی کوٹھی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا ان تینوں افراد میں ویلیم اور رابرٹ میرے لئے زیادہ اہم تھے ایک امکان یہ بھی ہے کرن کی ان تینوں میں سے کوئی بھی اپنی کوٹھیوں میں نہ ملے اور سلار اکبر نے پیپنے خدشی کا اظہار کیا اگر آپ کا اندیشہ درست نکلے تو پھر یہ پتہ چلانا پڑے گا کہ انہیں کہا رکھا گیا اور آپ نے شاید اپنے اس اندیشے کا اظہار یوں بھی کیا ہے کہ ایک مرتبہ ویلیم رائڈ کو اگواہ کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ گزشتہ روز کی اجلاس میں جو نتائج اخص کیے گئے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے جی ہاں یہی بات ہے اور غالباً آپ ایک بار بھی ویلیم پر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہیں صرف ویلیم پر ہی نہیں اور میں نے صلاح اکبر کے قیاس کی تصدیق کر دی دونوں چاہیں عہدوں سے معذول ہوں یا محتلق کر دیا جائیں اور ہمارے لئے بہرحال اہم ہیں اور اگر ہم اپنی کوشش میں کامیاب رہے تو اس کے دور راست نتائج نکل سکتی ہیں صلاح اکبر نے میرے خیال سے اتفاق کیا اور پھر میں اس کے پاس سے اٹھائی اپنے میں کمر میں داخل ہوتے ہی مجھے قویتہ نظر آگئی اور وہ خلافی توقع جلد اللہ اٹھائی تھی اور میں اس کی وجہ پوچھی تو قویتہ نے بتایا کہ دونوں میں سے کوئی نہیں ملا کیا مطلب میں چونک اٹھیں اور تفسیر سے بتاؤ کیا ہوا یہاں سے میں بڑے مہاراج کے اشر میں گئی اور میں نے اندر گزنے کی کوشش کی تو کامیاب ہو گئی وہاں سیتہ مائی اور بڑے مہاراج کے چند چیلوں کو میں نے دیکھا یعنی چندر مہن اپنے ساتھ چمپا کو بھی لے گیا اور وہ بھی تمہیں وہاں نہیں ملی تو ممکن ہے کہ چندر مہن کسی سبب اشرم سے باہر گیا ہو اور چمپا بھی اس کے ساتھ ہو میں نے اشرم میں زیادہ دیر رکھ کر سیتہ مائی اور بڑے مہاراج کے چیلوں کی باتیں بھی سنی ان باتوں سے میں نے یہی پتا چلا کہ بڑے مہاراج چمپا دیوی کو اپنے ساتھ لے کر دہلی سے جا چکے ہیں اور بڑے مہاراج اس کمرے میں سوتے تھے میں وہاں بھی گئی اور کمرے سے ان کا سامان بھی گیا تھا اور یہ معلوم ہوا کہ چندر مہن دیوی سے کہاں گیا ہے میں نے مطرب لہجے میں سوال کیا معلوم تو نہیں ہوا پر پتا چل سکتا ہے قویتہ نے جواب دیا اور اس کے لئے مجھے اشرم کے دو ایک چکر لگانا پڑیں گے دراصل یہ جان لینے کے بعد کہ بڑے مہاراج اشرم چھوڑ کر جا چکے ہیں میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکی تھی ورنہ تو شاید سیتہ مائی اور چیلوں کی باتوں سے یہ معلوم ہو ہی جاتا کہ بڑے مہاراج دیلی سے کہاں گئے قویتہ کے بیانے مجھے ایک بات کھٹکی تو میں بولی مگر جب میں اشرم میں تھی تو گوپال کے سوا مجھے وہاں بڑے مہاراج کا کوئی اور چیلہ دکھائی نہیں دیا تھا کرن جی آپ کو اشرم کے صرف ایک ہی حصے تک بیدود رکھا گیا تھا قویتہ نے کہا اور جب بڑے مہاراج اشرم میں تھے تو چیلے ہی کیا بہت سی داسیاں بھی تھی اور ان داسیوں کو وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے اور پہلے ایسا بھی تو ہوتا رہا ہے اور جو داسیاں کہیں سے بھی بڑے مہاراج کے ساتھ آتی تھی انہی کے ساتھ آپ پہ چلی جاتی اور وہ بھی اشرم میں نہیں تھی پھر تو وہ یقیناً وہ ایار دہلی سے جا چکا ہے اور میں بڑھ بڑھائی اور پھر میرے ذہن میں ایک سوال اور ابراد کیا دہلی اور کلکتے کے علاوہ بھی چندر مہن کے دوسرے شہروں میں اشرم ہے اور قویتہ سے میں ایک 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 بات کرید کرید کر پوچھ رہی تھی اور اس کے بچاند الفاظ میں یہ خیال آیا کہ میں کہیں سے بھی اس کی وضاحت چاہتی تھی بنارس، متھراغ، گیاجی اور دوسرے کئی شہروں میں بڑے مہاراج کے اشرم ہیں اور سنا ہے کہ بنگال میں بھی کلکتے کے علاوہ کئی جگہ آشرم ہیں قویتہ نے جواب دیا چندر مہن میرا دشمن تھا اور دشمن کے طرف سے کبھی گافل نہیں رہنا چاہیے اور قویتہ سے میں اس لئے یہ ساری پوچھ گوچھ کر رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ قویتہ چندر مہن کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی اور اسے مزید سوالات کے بعد یہ خیال ضرورتی ثابت ہوا ہاں اسے مجھے یہ ایک نئی بات ضرور معلوم ہو گئی کہ چندر مہن کی عیاشی کی اڈے ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی ہیں اور ان معلومات کے حصول کا مقصد میرے ذہن میں ایک اور بھی تھا حکومت کے علاوہ چندر مہن بھی سیان کو اپنے کسی بھی عشر میں پناہ دے سکتا تھا اور ایسا خود حکومت کی اہما پر بھی ممکن تھا اور میرے نزدیک حکومت سے چندر مہن کا تعلق بحض ویلیم اور رابنٹ ہی کے دریئے نہیں تھا اور اس کے پیچھے کچھ اور نادیدہ عوامل بھی کار فرما تھے اور میں یہ محسوس کر چکی تھی کہ میرے خلاف کسی گہری سازش کی جڑے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور میں انہی کی تلاش میں تھی قویتہ سے چندر مہن کے مطلق جب مجھے کوئی اور نئی بات معلوم نہ ہو سکی تو میں نے گوپال کے مطلق پوچھا اور وہ بھی اب میرے دشمنوں کی فیرست میں شامل ہو چکا تھا شہر میں گوپال کے دو ہی ٹھکانے تھے تو میں نے دونوں ہی دیکھ لی یہ قویتہ بتانے لگی نہ مجھے وہ ملا اور نہ رادہ تو پھر ایک ہی صورت ممکن ہے وہ کیا کرنجی گوپال بھی چندر مہن کے پیچھے گیا ہو اور میں نے اپنے خیال کا ظہر کیا یہ تمہت میں بتا ہی چکی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان ٹھان چکی ہے کیسی کیوں نہ ٹھن گئی ہو مگر میرے وچار میں گوپال اتنی حمد نہیں کر سکتا قویتہ نے اپنی رائے ظہر کی اور وہ تاقید کے باوجود اب بھی ایک آدھ ہندی لفظ بول جاتی تھی اور اس کے علاوہ بہت سی ہندی الفاظ کے متبادل بھی اس سے معلوم نہیں تھے اور میں اس لیے اسے ٹوک دیتی تھی کہ میرے علاوہ کسی سے بات کرے تو الجن میں نہ پو گوپال کے مطلق قویتہ کا یہ اپنا تردیہ تھا اور میں اس کی تائید کی تردید نہیں کی اور میں کچھ اور ہی سوچنے لگی ایک ایک کر کے سارے چہرے مندر سے ہٹے جا رہے ہیں اور میرے نظیق ایسا بلا سبب نہیں ہو سکتا چندر مہن کا دہلی سے کہیں چلے جانا اور میری نظر میں میں نہیں کھیل تھا اور میں اسے گلت فہمی کا شکار بھی نہیں تھی کہ مر سے خوضدہ ہو کے اس نے راہ فرار اختیار کر لی ہوگی اور وہ اتنی جلدی پسپا ہونے والوں میں سے نہیں اور میری وجہ سے اسے تھوڑا بہت نقصان تو پہنچا تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ دہلی چھوڑ کر بھاگ جاتا پہلے ویلیم اور رابرٹ مندر عام سے گیب ہوئے اور پھر سیان کے مطلق معلوم ہوا کہ وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کر چکا ہے اب چندر مہن اور گوپال دہلی چھوڑ چکے تھے اور ان میں سے کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا سبھی دشمن تھے اور میں انتمام افراد کی دہلی سے فرار یا گمشودگی کے درمیان کوئی تعلق تلاش کرنے لگی اور یہ سبھی کسی نہ کسی سیتہ پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے لیکن بھی ایک وقت کوئی اقدام میری سمجھ میں نہیں آیا اور پھر میں نے ان کے مطلق انفرادی حصیت میں سوچنا شروع کیا کہ شاید اس طرح کسی نتیجے پر پہنچ سکوں رابرٹ اور ویلیم رائٹ دو اہم سرکاری اداروں کے سربراہ تھے اور گزشتہ روز کی اجلاس میں دونوں پر خاصی بحث ہو چکی تھی بظاہر ان کی معذولی حکومت کا کوئی خفیہ قدام ہو سکتا تھا اور سیان کا معاملہ وعدے تھا وہ پہلے مر سے چھپا چھپا پھر رہا تھا اور دہلی میں اپنے لئے خطرہ محسوس کر کے اس کا فرار ہو جانا سمجھ میں آتا تھا اور رہے چندر مہن اور گوپال تو ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے ایک امکان یہ بھی تھا کہ کسی بھی ممکنہ ٹراؤ کے نتیجے میں دہلی سے چلے گئے ہوں اور میں نے اس معاملے کو کوئی بھی پہلو نظر انداز نہیں کیا مگر نتیجہ صفر ہی رہا قویتہ نے شاید اندازہ لگا لیا کہ میں سوچے بچار میں گم ہوں اور وہ اس لئے کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھی رہی اور سوچتے ہوئے میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلے لگی تم ایسا کرنا قویتہ کے کھانا کھانے کے بعد دوبارہ چندر مہن کی آشرم چلی جانا اور میں نے ٹہلتے ٹہلتے رکھ کر قویتہ کو مخاطب کیا معلوم کرو کہ چندر مہن یہاں سے کہا گیا یہ تو خبر معلوم ہو ہی جائے گی کرنڈی پر آپ اتنی پریشان کیوں ہوں قویتہ بولی اور وہ تو اسی طرف آتے جاتے رہتے ہیں تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کے سامنے والے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور دشمن کے بارے میں بے خبر نہیں رہنا چاہیے ہے نا ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہتی ہیں اس نے میری تائد کی قویتہ کو میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں بتانا چاہتی تھی اور دپہر ہو گئی اور میں نے کھانا مگوا لیا میری حدایت کے مطابق قویتہ نے کھانا کھا کر چندر مہن کے اشرم روانہ ہو گئی اور میں نے اس سے کہا دیا کہ کوئی جلدی نہیں وہ اتمینان سے واپس آئے اور سوچتے سوچتے میرا ذہن خاصہ تھا گیا اور اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے میں کچھ دیر سو جاتی تو بہتر تھا اور یوں بھی میں دپہر کو سونے کی عادی تھی اور چند گھنٹے سو کر میں نے خود کو تازہ دمحسوس کیا اور قویتہ اس دلان میں لوٹ آئی تھی مگر اس نے مجھے نہیں جگایا دلانے سے چائے کے لیے کہہ دو میں نے قویتہ سے کہا رنگڑائی لے کر بستر پر اٹھ گئی اور قویتہ چائے لے کر آئی تو میں نے پوچھ سے پوچھا ہاں کیا رہا بڑے مہراج یہاں سے بنارس گئے ہیں قویتہ نے جواب دیا اور بنارس سے وہ مترا جائیں گے پھر خبر نہیں کہا جائیں اور بنارس میرے لیے ایک آج نبی شہر تھا اور اب تک میں نے ہندوستان کے صرف دو ہی شہر دیکھے تھے کلکتہ اور دہلی البتہ بنارس کے بارے میں یہ ضرور معلوم ہوا کہ وہ شہر ہندو کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل تھا وہاں ان کی بہت سی زیارت گاہیں تھیں اور ایسا ہی معاملہ کچھ مترا کا بھی تھا اور وہاں بھی ہندووں کے بہت سے قدیب مندر تھے دہلی سے بنارس اور وہاں سے مترا اور پھر یہ خبر نہ ہونا کہ مترا اسے چندر مہن کہا جائے گا مجھے کہانی ہی سے معلوم ہوا اور میرے اندازے کے مطابق چندر مہن نے شاید دانستہ اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا اور اگر قویتہ کی فرام کردہ اطلاع درست بھی تھی تو میرے لیے بے مینی تھی اور چائے پیتے میں اسی پر گوھر کرتی رہی پھر چندر مہن کے خیال کہ میں نے وقتی طور پر اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور آج ہی شام اس اہم اجلاس میں شرکت کرنا تھی جو گویا میں نے ہی طلب کیا تھا قویتہ کی دل جوئی کے لیے مجھے کچھ اور دیر باتیں کرتی رہی اور پھر تیار ہو کر وقت مکررہ پر کمرے سے نکل آئی اور شام کے پانچ بجنے والے تھے جب میں اجراس والے کمرے میں پہنچی تو وہاں سب ہی کو موجود پایا اور میز کی بجائے اب وہاں ایک چھوٹی گول میز لگا دی گئی اور جس کے گرد کرسیاں بچھی ہوئی تھی اونچی پشت کی کرسی خالی تھی اور آج اس پر دہلی کا سلار اللہ قدر ایک قدیر بیگ نہیں بیٹھا تھا اور مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ سب کرسیوں سے اٹھ گئے اور ان میں سلار اکبر بھی موجود تھا میں آگے بڑھ کر مجبوراں اونچی پشت والے کرسی پر بیٹھ گئی اور چونکہ اور کوئی کرسی خالی نہیں تھی میں سمجھ گئی تھی کہ دانستہ میرے لئے وہی کرسی خالی کر رکھی گئی اور میں بیٹھ گئی تو ان لوگوں نے بھی اپنی نشستیں سنبھال لیں اور میری دائیں جنب قدیر بیگ اور اس کا نیب جیکسن بیٹھا تھا اور بائیں جنب نگرانی آلہ کا نمائندہ امرتنات اور اس کے بعد سلار گربجنگ سنگھ کی نشست تھی اور تقریبا میرے مقابر سلار اکبر تھا دوسرے ہی روز آپ لوگوں کو زہمت دینے کا سبب کیا ہے اور میں اس تلسلے میں سلار اکبر سے تفصیلی گفتگو کر چکی ہوں اور میں نے بات شروع کی میرے ہی اہمہ پار سلار اکبر اس اجلاف میں شریک ہیں اور منٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ میرے اور اپنے درمیان ہونے والے گفتگو سے آپ حضرات کو بھی اگاہ کر دیں اور سلار اکبر نے میری اجازت کے بعد بولنا شروع کیا کیونکہ وہ مقتصرا اجلاف میں میری ہی صدارت میں ہو رہا تھا اور مقتصر طور پر سلار اکبر نے سب کچھ بیان کر دیا پہلے تو ہمیں یہ اجازہ لینا پڑے گا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں اور قدیر بیگ سب سے پہلے بولا نگرانِ آلہ سے اسے مسلسل جدو جہج کی اجازت لینے کے معاملے پر ہم بعد میں گوھر کریں گے اور میں خاموش رہی تاکہ ان لوگوں کے خیالات جان سکوں قدیر بیگ کے باغ نگرانِ آلہ کے نمائدِ امرت سناس نے کہا اس شہر سے اگر مسلہ جدو جہج کا آگاز ممکن ہوتا تو اب تک اس پر عمل کیا جا چکا ہوتا میں ایسا نہیں سمجھتا امرت سناس جی سلار اعلہ کے نائب جیکسن نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور محمود پیمانے پر چھاپا مار کر کاروائیہ بنگال کی طرح یہاں بھی ممکن ہے جیکسن نے تائید گربشن دنگس نے بھی کی اور یوں بھی یہ شبہ اسی کا تھا اور ہمارے پاس بہرحال اتنے تربیت یافتہ ارکان موجود ہیں جو ان کاروائیوں میں حصہ لے سکیں اب پانچوں فرد صرف سلار اکبر رہ گیا اور جس نے اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا اور اس موضوع پر اسی روز سلار اکبر سے میری گفتگو ہو چکی تھی اور میرا خیال تھا کہ دہلی میں اس طرح کے کسی کاروائی سے بھی اتفاق نہیں کرے گا مگر میرا اندازہ گلت نہ تھا اور اس لئے بھی میری تدویز سے اتفاق کیا اور شاید وہ میری دلائل سے کائل ہو چکا تھا ہمارے فیصل اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں کیونکہ ہم امریت کی حق میں نہیں اور سلار اعلیٰ قدیر بیگ نے کہا اور صدای خلق کو اس لئے نکار خدا بھی کہا گیا لیکن بعد اوقات اکثریت مختلف اسباب کی بنا پر اپنے لئے کوئی صحیح رامتویہ نہیں کر پاتی سو کسی ایسے صورتحال سے نمٹنے کے لئے کچھ افراد کو خصوصی اختیارات دے دیا جائیں اور ہماری تنظیم ابھی اسی پر عمل کیا جاتا ہے معزز معبلہ خاتون کے سوا جہاں موجود تمام افراد کو اس کا علم ہے اور انہی کے علمیں لانے کے لئے میں سب کچھ ارض کر رہا ہوں کسی بھی مسئلے پر اختلاف رائے کی صورت میں صحبہ اختیار شخص کے فیصلے کو حتمی تصور کیا جاتا ہے اور اس سے شہر کی حد تک قبلہ خاتون کے اختیارات مساوی ہیں سو میں تنہا کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں اور یہ میں نے اس لئے ارض کیا کہ اس مسئلے پر بھی اختلاف رائے ہے اور عمرت ناجیس تجوید پر متفق نہیں ان کے متفق نہ ہونے کی وجہ نگرانِ اللہ کی گزشتہ قدامات ہیں اور اب تک میں نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ مرکز میں حکومت اس طرح کی کاروائی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرے گی ہمیں سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا گوئے آپ بھی عمرت ناجی کے خیال سے اتفاق رکھتے ہیں مجھے بولنا ہی پڑا جی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے قدیر بیگ بولا اور پھر اس نے وضاحت کی لیکن یہ صرف میری رائے ہے فیصلہ نہیں اور پھر فیصلہ کیسے ہوگا میں نے سوال کیا فیصلہ تو ہو چکا قدیر بیگ نے کہا وہ کیسے میں نے حر سے پوچھا تجوید آپ کی تھی اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ مسلسل جدوجہد کی حق میں ہیں اور قدیر بیگ بولا آپ کی تجویز سے میں نے اختلاف کیا یعنی اس اجلاس میں جو دو صحابے اختیار افراد تھے وہ کوئی ایک فیصلے تک نہیں پہنچ سکے اور نہ دونوں میں سے کسی ایک کے فیصلے کو حتمی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی کی اختیارات مساوی ہیں اور ایسی صورت میں اکثریت کی رائے ہی کو مانا پڑے گا قدیر بیگ یہ کیا کر امن ارناس سے مخاطب ہوا کیوں امرتنات جی میں نے گلت تو نہیں کہا نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں امرتنات نے جواب دیا مگر میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوئی اور یہ فیصلہ دلائل کی روشن میں بھی تو کیا جا سکتا ہے میں بولی آپ کی تجویز کی حق میں جو دلائل تھے وہ صلاح اکبر بیان کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ تجویز کے خلاف جو ممکنہ دلائل ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں یعنی یہ کہ ایسی صورت میں تنظیم کچل دیے جانے کا خطرہ ہے اور اس پر مزید بحث بے نتیجہ ہی ثابت ہوگی اور قدیر بیگ مرد سے مخاطب تھا میں تضب دب کا شکار ہو گئی اور کچھ دیر کسی نے کوئی بات نہیں کی اور کمرے میں ایک بوجل سا سکوت تاری رہا اور پھر یہ سکوت میرے ہی آواز سے ٹوٹا مجھے تنظیم میں شمولیت اختیار کیے آج صرف دوسرا دن ہے اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تنظیم کو کوئی نقصان پہنچے آپ حضرات مرد سے بہتر طور پر اس معاملے کو سمجھ سکتے ہیں اور میں اس لئے اپنی تجوید پر اسرار نہیں کروں گی آپ غالباً یہ بھی بھول رہی ہیں کہ ابھی سپریم کونسل بھی موجود ہے اور ہم سب ہی اس کے فیصلے باننے کی پابند ہیں ممکن ہے موجودہ صورتحال میں سپریم کونسل کا فیصلہ آپ کی تجوید کے حق میں ہو اور وہاں بھی اس تجوید پر گھور و خوض ہوگا اور اسی کے بار نگرانے اللہ ہمارے لئے احکام جاری کریں گے قدیر بے کی بات سن کر میرا تذب دب ختم ہو گیا اور میں نے سوچا کہ اگر میری تجوید سے تنظیم کو کوئی نقصان اٹھانا پڑا تو اس کے ذمہ داری مجھ پر نہیں پو گی اور پھر میں نے اجلاس ختم ہونے کا اعلان کر دیا اجلاس کے بعد چائے پینے کے دوران میں جو غیر رسمی گفتگو ہوئی اس سے مجھے اصل صورتحال کا اندازہ ہوا دراصل نائب صلی اللہ علیہ جیکسن اور گربجنگ سنگھ دونوں ہی پرجوش اور جذباتی واقع ہوئے تھے اور وہ انہوں لوگوں میں سے تھے جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر ادھر یا ادھر کے قائل ہوتے ہیں اور عموما ایسے افراد دل کے فیصلوں کو اکل پر ترجیح دیتے ہیں بلا شبہ ہر تنظیم ایسے افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہی اصلی قوت ہوتے ہیں اور ان کے قدم پیچھے ہٹنا نہیں جانتے اور وہ دشمن پر بڑھ کر وار کرتے ہیں اور اسے خاکو خون میں نہلا دیتے ہیں اور اپنے مقصد کی حصول میں انہیں اپنی جان کی بھی پروار نہیں ہوتی اس کے باوجود قوت کا بروقت اور صحیح استعمال بڑی اہمیت رکھتا ہے قوت اگر ایک ہی ایسا ہی سرمایہ ہے جسے بہت اتیاز سے خرچ کرنا چاہیے اور خصوصاً کسی ایسی زیر زمین تنظیم کے لیے جس کے مقابل ایک بڑی طاقت ہو اور اس طرح کی صورتحال میں عموماً اعتدار کی راہ اختیار کرنا ہی پرناسب ہوتا ہے اور اب تک مدافت کے باوجود دہری شہر کی حد تک تنظیم کی اصل قوت محفوظ تھی اور قدیر بیگ نے اسے بچا کے رکھا تھا اور کبھی قبار حکومت کے چھوٹے موٹے تصادم ضرور ہوئے تھے مگر ان کی نویت دفعی تھی جیکسن اور گربجنگ سنگھ اگر تنظیم کا دل تھے تو قدیر بیگ امرتناک اور سلار اکبر دماغ میں نے بھی اپنے طور پر یہ محسوس کیا کہ دل و دماغ میں توازن کی ضرورت ہے اور اب ان لوگوں کے درمیان بے وجہ میں بھی اہمیت اختیار کر گئی تھی اور میرے لئے توازن پیدا کرنا زیادہ مشکل نہیں کبھی کبھی پاس بان اکل کے باوجود دل کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے اور بعض اوقات حد سے زیادہ احتیاط پسندی بھی بہتر نتائر منتب نہیں کرتی اور تنظیم کی ہر شاہ کے پاس ایسے وسائل موجود تھے کہ نگرانِ آلہ سے فوری طور پر رابطہ قائم کیا جا سکے اور اس کے لئے کورڈ ورڈ استعمال کیا جاتے تھے سو اسی روز کورڈ ورڈ کے ذریعے نگرانِ آلہ کو مجودہ صورتیال سے اگاہ کر دیا گیا اور اس کے لئے حسبے ضرورت ٹیلی فون یا ٹیلی گرام کا سہارا لیتے ہوئے تھے اور مر سے یہ بھی نہیں چھپایا گیا کہ تنظیم کا نگرانِ آلہ ان دونوں ان دنوں مشرقی بنگار میں تھا موسیقا